اسلام علیکم سٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ آسان جو بک لگتی ہے وہ ہے سوشل بیہیوئر تو سوشل بیہیوئر کو ہم دیکھتے ہیں اس کو بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں سٹوڈنٹ کے ایک ہی بک ہے سوشل بیہیوئر اور لا تو جب لا کا وہ سنتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو سب سے مشکل بک یہی لگتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے پتہ نہیں کیسے قویسٹنز آئیں گے تو اب ہم آپ کو بتا جاتے ہیں کہ کس کس ہم کے قویسٹنز آئیں گے اس میں سے جو آپ کے پاسٹ پیپر میں آ چکے ہیں کسی اور کی رائے نہ لیں کسی سے نہ پوچھیں آپ خود دیکھیں کہ پاسٹ پیپر میں کون سے قویسٹنز آئیں آپ کے تو سب سے پہلے ہمارے پار جو بک ہے آپ کی وہ سوشل بیہیوئر ہے اس کو ہم نے دو پارس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے پہلے پارٹ میں سوشل بیہیوئر کا آپ پر حصہ شامل ہے دوسرے میں ہم لا کے قویسٹنز دیکھیں گے کہ لا میں سے کتنے قویسٹنز آتے ہیں آپ کے تو بیسیکلی یہ آپ کے ٹوٹل قویسٹنز ہیں آپ کی بک میں سے یہ گنتی کے کوئی ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو صرف نو سوال ہیں آپ کی پوری سوشل بیہیوئر کی بک میں سے پہلے ہے سب سے پہلے ویٹس کمیونکیشن اس کی امپورٹنس آپ نے بتانی ہے یہ بیسیکلی دیکھا جائے تو کونسیپچول ہے آپ کی بک میں ایسا چھ اتنی اس کی ڈیٹیل نہیں دی ہوئی اس کے بعد ہے ہیریڈیٹری کلچر کا انفلوئنس انوارمنٹل انفلوئنس جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پہ اور ہومن بیہیوئر پہ کیا ہے یہ بیسیکلی دو تین قویسٹنز کا مجموع ہے یہ ہیریڈیٹری کلچر کا دو دفعہ پوچھا گیا ہے اور انوارمنٹل انفلوئنس کا دو دفعہ پوچھا گیا ہے تو بیسیکلی یہ چار سال ہے آپ کے تو یہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے آپ کے قویسٹنز آ رہے ہیں مینٹل ہیلتھ اور اپلائیٹ سائیکولوجی بیہیوئر سائنس کے ہوتی ہے اس کی کیٹیگریز اور پرنسیپل دو دفعہ ریپیٹ ہو چکے ہیں ڈیولپل مینٹل سٹیڈیز آف لائف موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ کا اس میں سے اور کچھ نہیں تو امسی کچھ اور آزمی بنتے ہیں چار دفعہ تک ریپیٹ ہو چکے آپ کے پاس اپلائیٹ سائیکولوجی کا کونسیپٹ ہے اب یہ اوپر بھی آیا ہوا تھا دو دفعہ ریپیٹ ہو چکے ایمپورٹنٹ ہے یہ وربل اور نون وربل کمیونکیشن اوپر بھی اس کے بعد ہوئی بیسیک سٹیپ ٹو ایمپرووڈ رائٹنگ سکل اب یہ نیا کویسٹن ہے یہ آپ کے ریسینٹ جو سیکنڈیر کے پیپر ہوئے اس کے اندر آیا ورنہ اس سے پہلے یہ کسی پیپر میں نہیں آیا تھا تو اس کے مطلب اپنے رائٹنگ سکل کو بھی دیکھ لینا ہے بیسیکلی کمیونکیشن سے ریلیٹیوڈ جیتنی چیزیں ہیں وربل ہے نون وربل ہے رائٹنگ ہے یہ ساری چیزیں ایکزیم میں آپ کے پوچھی جاری ہیں اب وربل اور نون وربل کمیونکیشن کے پرنسیپل پوچھے آئے ہیں تو یہ اپنے پرنسیپل بتانے دونوں کے سیپریٹ تو یہ تھے آپ کے ٹوٹل نو قویسٹنز جو کہ آپ کی سوشل بیہیوئر کی بک میں سے آئے ہیں سب سے زیادہ آسان بک ہے آپ کی اس کو پیپر ٹو سٹوڈنٹ کو مشکل لگتا ہے تو ان بکس پہ آپ اپنی زیادہ توجہ دیں گے تاکہ اس میں سے آپ میکسیمم مارکس لیں سوشل بیہیوئر آپ کا لا والا پورسن بھی ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ کتنا آسان ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے تو یہ تین بکس ہیں جو کہ آپ کی فیور کے اندر ہیں ان سے آپ نے میکسیمم بینیفیٹ حاصل کرنا ہے تو اس کا جو پورسن ہے یہ تین سوال آئیں گے اس میں سے سوشل بیہیوئر میں سے تین آئیں گے لا میں سے تو آپ کے تیس نمبر تو یہی سے بن جاتے ہیں بلکل ایزی بکس ہیں بلکل کم کویسٹنز ہیں ان کو اچھے طریقے سے رٹ لیں آپ ایک ایک چیز اس کی یاد کر لیں اس کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ پوری پوری لائن اگزیمنر اٹھا دیتا ہے تو جو لائن بک میں دی ہوئی ہے وہی آنسار آپ نے دینا ہے اس میں آپ کا کوئی کونسیپٹ نہیں چلے گا سیم ٹو سیم بک والی ورڈنگ ہوتی ہے اس کی ایم سیگوز بنے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو بینیفیٹ ہے اس کا اچھے طریقے سے ان بکس کو آپ نے دیکھنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں چینل سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ